ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV اسمبلی آف فرسٹ نیشن میں منظور کی گئی قراردار نے گرمہ گرم بحث کو جنم دے دیا قراردار میں سنفی بنیادوں پر امتیاز سلوک کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے کینیڈا نے بھی فائزر کی کورونا ویکسین کی منظوری دے دی فائزر ویکسین کو منفی ستر ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھنا پڑتا ہے کینیڈا میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد چال لاکھ پینتیس ہزار تین سو تیس جبکہ ہلاکتیں بارہ ہزار نو سو سے تجاوز کر گئی دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد چھے کروڑ بانوے لاکھ ستانوے ہزار دو سو چہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے حلاکتیں پندرہ لاکھ چھتر ہزار نو سو تین تالیس ہو گئیں اسامہ کے قتل میں اسرائیلی انٹیلیجنس معلومات بھی شامل تھیں جان برینن کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیراعظم کو اگر فلسطین کے دو ریاستی حل میں اپنا مفاد نظر آتا تو وہ اس پر اب تک عمل پیرا ہو چکے ہوتے کورونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں نے ٹرم کا بائیکارڈ کر دیا فائزر کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے پروگرام میں شرکت سے انکار کر دیا مارڈرنا کے سی ای او کہتے ہیں کہ ٹرم نے ویکسین کے تیاری اور نتائج کو سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش کی امریکی فوجی اڈا فورٹ ہر جرائم کا گھر بن گیا فوجیوں نے فریاد کی کہ افغانستان بھیج دو مگر یہاں تائنات نہ کرو بولی وڈ ادھا کارپ رنکہ چوپڑا زیادہ دیر تک ست چھپا نہ سکیں سوشل میڈیا سارفین کو بے عقوب بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی اردگل غازی مختصر دورے پر پاکستان پہنچ گئے اینگل ارطان نیجی بزنس کمپنی کی دعوت پر مختصر دورے پر پاکستان پہنچے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 سنفی بنیادوں پر امتیازی سلوکی تحقیقات کے مطالبے نے گرمہ گرم بحث کو جنم دے دیا ہے قراردات کو اسمبلی آف فرسٹ نیشن نے منظور کیا تھا مزید جان تحس رپورٹ میں سنفی بنیادوں پر امتیازی سلوکی تحقیقات کے مطالبے نے گرمہ گرم بحث کو جنم دے دیا ہے قراردات کو اسمبلی آف فرسٹ نیشن نے منظور کیا تھا آنٹیریو کے ریجنل چیف کا کہنا ہے کہ تاریخ قوتیں اس قرارداد کے خلاف بڑھ سر پیکار ہیں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کے بارے میں آزادانہ تحقیقات کے مطالبے کی قرارداد پہلی مرتبہ منظور کی گئی گرمہ گرم بحث اس وقت چھڑی جب انٹیریو کے ریجنل چیف نے الزام آئد کیا کہ اس قرارداد کو چیلنج کرنے کے لیے پردے کے پیچھے کچھ قوتیں سرکردہ ہیں جس کی تردید بھی کی گئی ہے قرارداد کو اے ایف این کے سالانہ جنرل اسیمڈی جلاس میں پیش کیا گیا قرارداد میں خواتین پر گھرے لو تشدد اور امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے جنرل اسیمڈی جلاس میں عراقین کی اکثریت نے قرارداد کی حمایت کی تاہم قرارداد میں لفظ انویسٹیگیشن کو ختم کرنے اور قرارداد کے لیے موجودہ پالیسیوں اور طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے پر توجہ دینے کی درخواست کی گئی کینیڈا نے بھی فائزر کی کرونا ویکسین کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے جبکہ اسرائیل نے بھی ستائیس دسمبر سے فائزر ویکسین شروع کرنے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے ایک مزید چاندے ہیں برطانیہ کے بعد کینیڈا نے بھی فائزر کی کرونا ویکسین کی منظوری دے دی جبکہ اسرائیل نے بھی ستائیس دسمبر سے فائزر ویکسین شروع کرنے کا اعلان کر دیا فائزر کی دو خوراکوں کی قیمت تقریباً چھ ہزار پاکستانی روپے بنتی ہے فائزر ویکسین کو منفیز ستر ڈگری سینٹی گریٹ پر رکھنا پڑتا ہے ادھر برطانیہ میں گزشتہ روز لگائی گئی کرونا ویکسین سے الرجی کے دو ممکنہ کیسز سامنے آئے ہیں برطانوی ہیلتھ ریگولیٹری آتھارٹی نے ہدایت دی ہے کہ سخت الرجی کی شکایت رکھنے والوں کو فیلحال فائزر ویکسین نہیں لینی چاہیے گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 4,35,330 ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 12,983 ہو گئی ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,56,468 ہو گئی ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 7,349 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,32,800 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,836 ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں 73,488 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 653 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 49,337 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 569 ہے کرونا وائرس سے 33 کروڑ سے زائد عبادی کا حامل امریکہ میں اب تک 2,96,715 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,92,97,274 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 15,76,943 ہو گئیں جبکہ 4 کروڑ 80,44,354 کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سرے فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد عبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 2,96,715 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموی تعداد 1,58,22,331 ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے 1,41,772 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 97,67,371 ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل تیسوے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس 1,89,032 زندگیہ نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 66,3,118 تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امباد 45,280 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 25,79,126 ہو چکی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امباد 56,648 ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز 23,24,216 ریپورٹ ہوئے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس سے کل امباد کی تعداد 61,749 ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز 17,70,149 ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں 31 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امباد 6,002 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,69,274 تک جا پہنچی ہے امریکی تحقیقات ادارے CIE کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بہت چلاک اور ایار سیاستدان ہیں اسامہ بن لادن کے قتل میں اسرائیل سے ملنے والی معلومات بھی استعمال کی گئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسرائیلی اخبار کو دیئے گا انٹرویو میں CIE کے سابق سربراہ جان برنن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نتنیاہو نے اسرائیلی سیاست کو ایک الک رخ دیا نتنیاہو ذاتی طور پر باعصول یا باعخلاق شخص نہیں لیکن بہت چالاک اور موقع پر سیاستدان ہیں جان برنن نے کہا کہ نتنیاہو کو اگر فلسطین کے دو ریاستی حل میں اپنا مفاد نظر آتا تو وہ اس پر اب تک عمل پیرا ہو چکے ہوتے نتنیاہو نے اسرائیلی آبادکاری کا منصوبہ بھی اسرائیل کے دائیں بازو گروپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بنایا اور اس منصوبے کو امارات اور بہرین سے تعلق قائم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جان برنن کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن کا قتل امریکی آپریشن تھا تاہم اس آپریشن میں اسرائیل کی انٹیلیجنس معلومات بھی شامل تھیں کورونا ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں فائزر اور موڈرنہ نے امریکی صدر رانالڈ ٹرم کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے سمیٹ کے بائی کارٹ کا اعلان کر دیا مزید جان تحس رپورٹ میں بلل اقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا ویکسین تیار کرنے والی دو بڑی کمپنیوں فائزر اور موڈرنہ نے صدر رانالڈ ٹرم کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے ویکسین سمیٹ میں شرکت کا بائی کارٹ کر دیا امریکی صدر کی جانب سے دی جانے والی دعوت کو ویکسین سمیٹ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے جس کا مقصد امریکی حکومت کی جانب سے کرونا روک تھام کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات اور پیش رف سے آگاہ کرنا ہے امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے فائزر پر الزام آئیت کیا تھا کہ کمپنی نے دانستہ طور پر ویکسین کے نتائج جاری کرنے میں دیر کی فائزر نے امریکی صدر کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے ویکسین کی تیاری یا نتائج کے اجرہ میں کوئی تاخیر نہیں کی گئی ٹرمپ کا سیاسی بیان عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش تھی امریکی ریاست ٹیکساس میں قائم امریکہ کا سب سے بڑا فورٹ ہڈ فوجی اڈا جرائم کا گھر نکلا جہاں قتل اور جنسی جرائم سمیں دیگر واقعات میں ملوث میجر جنرل سمیں چودہ ایکاروں کو موطل یا نوکری سے ہی نکالا جا چکا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی ریاست ٹیکساس میں قائم امریکہ کا سب سے بڑا فورٹ ہڈ فوجی اڈا جرائم کا گھر نکلا جہاں قتل اور جنسی جرائم سمیں دیگر واقعات میں ملوث میجر جنرل سمیں چودہ اہلکاروں کو موطل یا نوکری ہی سے نکالا جا چکا ہے روان سال اپریل کے مہینے میں بیس سالہ وینیسا گلین یہاں سے لاپتہ ہوئی تھی اور جون میں ان کی واقعات مل پائیں تھی وینیسا گلین کو ساتھی فوجی اہلکار ارون روبنسن نے سر پر ہتوڑے کے وار سے قتل کر کے ان کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جنگل میں دفنا دیا تھا تاہم تحقیقات شروع ہونے پر ارون روبنسن نے خودکشی کر لی تھی وینیسا گلین کی موت امریکی فوج میں جنسی تشدد پر بے حصی کے رویے کے حوالے سے می ٹو مہم کا سنگی میل ثابت ہوئی جس پر شدید عوامی رد عمل دیکھنے میں آیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیادتی اور دیگر واقعات کا شکار اہلکار اپنے ساتھ پیش آئے واقعات کا بتاتے ہوئے کانپتے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اس سے زیادہ عذاب نہ جھیلنا پڑے اور ترقی کے امکانات ہی ختم نہ ہو جائیں جبکہ بعض متاثرین کو تو یہ دھمکیا دی گئی تھی کہ اگر زبان کھولی تو گھر والوں کی بھی خیر نہیں بولیورڈ عدکارہ پرینکا چوپڑا نے مدہوں اور سوشل میڈیا سارفین کو بے وکوف بنانے کی کوشش کی مگر وہ زیادہ دیر سچ کو چھپا نہیں سکیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پرینکا چوپڑا نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ انسٹرگرام پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ ہاتھوں میں کتاب تھامی نظر آ رہی ہیں جس کے سرے ورگ پر عدکارہ کی تصویر بنی ہوئی ہے عدکارہ نے اس تصویر کے ساتھ لکھا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہلی بار میں اپنی ذاتی کتاب ہاتھوں میں پکڑے کھڑی ہوں اپنی بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے پرینکا نے مدہوں کو بتایا کہ وہ کوئی کتاب نہیں لکھ رہی بلکہ مزاک کر رہی ہیں کیونکہ انہیں کتاب کا جیکٹ ملا ہے جس کو انہوں نے دوسری کتاب پر لپیٹ کر بس یہ دیکھا کہ آخر یہ کیسا نظر آئے گا پرینکا نے مزاہیاں ایموجی بنا کر لکھا کہ مجھے اپنی کتاب کی پہلی کافی کا بے سبری سے انتظار رہے گا جو آئندہ ماہ شائع ہوگی عدکاروں نے مدہوں سے کہا کہ اگر آپ میری کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو بائیو میں موجود لنک پر کلک کر کے آرڈر دے دیں ترک ڈرامے ارتغل غازی میں مرکزی کردار عدہ کرنے والے عدکار اینگر الٹان مختصر دورے پر پاکستان پہنچ گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترک ڈرامے ارتغل غازی میں مرکزی کردار عدہ کرنے والے عدکار اینگر الٹان دزیاتن مختصر دورے پر پاکستان پہنچ گئے ترکی میں پاکستانی سفارت خانے کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے اینگر الٹان کی پاکستان کے شہر لاہور پہنچنے کی تصویر شیئر کی گئی اور ٹوٹر میں مزید کہا گیا اینگر الٹان نجی بزنس کمپنی کی دعوت پر مختصر دورے پر پاکستان پہنچے ہیں انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں اینگر الٹان کی لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچنے کی تصویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے واضح رہے کہ اینگر الٹان دزیاتن المعروب ارتغل غازی کو پاکستان میں بے حد پسند کیا جاتا ہے پاکستانیوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے وہ کئی بار پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار بھی کر چکے ہیں جبکہ رمہ سال اکتوبر میں اینگر الٹان پاکستان کا دورہ بھی کرنے والے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ پاکستان کا دورہ نہ کر سکے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Chrystlerini گندہ